اسلام علیکم ویرز ایک اہم خبر عالمی مارکٹ میں تیر کی قیمتیں گرنے عالمی مارکٹ میں تیر کی قیمتیں گرنے سے پوری دنیا میں تیر سستہ ہو گیا ہے اور اس کیا امکان ہے کہ پاکستان میں بھی آج رات کو پٹول چھے سے سات پیس سستہ ہو گا جبکہ عالمی مارکٹ میں کئی جگہ پہ لوگوں نے 40% 30% جو سستہ کیا ہے اور عالمی مارکٹ میں مزید تنظری جا رہی ہے اور آنے والے جنہوں میں مزید پٹول کرنے کا امکان ہے پٹول کی قیمتیں اوپر جانے کی جائے وہ مزید نیچے جا رہی ہیں عالمی مارکٹ کے پتابہ کنیہ بھر میں سوڈر سسٹم جنہوں نے سمال سے تیر کی قیمت میں کمی ہو رہی ہے لوگ تیر کم اسمال کرنے کی کیا تیر میں سے بہت زیادہ مشروف ہوجائی ہے اس وجہ سے پوری دنیا میں ہائبر کاری ہے گھریاں چیزے ہائی جائے کم 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 به رسمات کے جائے اس سے بخائی آگی کہ کم ہو وہ شب وہ جو وہ ساس دے کے تو اس والے قام پر اس نے پڑھائی نہ دے مطور کی ہے ہمارے مائے جانو کو دے ہماری حدی ہے شہروں میں پر دکشے کلا کے آگیاں ہے اس طرح کی جو بڑی بڑی ہے جو کی المکٹ بھی ہے اس کی وجہ سے سانس دینا بھی خور ہو رہا ہے آمنی کارے سے ہم اس چیل کو گول دے رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کینٹی کاریوں نے چلائی جائے تاکر مہترین پاکستان میں اس وقت خاص طور پر میں پٹرول جو سا بہت مہنکہ جا رہا ہے اس کے لیے تین سو روپے سے جا کے اب یہ واپس آنا شروع ہو آیا ہے وگر ابھی بھی لوگ جا رہے ہیں کہ پٹرول جو سا سو ڈیڑھ سو روپے کے اندر ہی رہے کیونکہ ابھی بھی دوسر سے ٹو سیمٹی تھری تک بہت مہنکہ گنا جا رہا ہے اس کو اور پاکستان میں عام جونسی سفر ہے اندر سٹی ایک سٹی سے دوسرے سٹی میں جانا بہت مشکل ہو گیا اس کے لیے دو دو ہزار پر کرایا ہے پندرہ سو ڈھائی زار تین ہزار چھے ہزار اس طرح کے چھوٹے چھوٹے لوکل کرایاں ہو گئے ہیں اس کے لیے حکومت خاص طور پر اس دفعہ جو بھی سستہ ہوگا تیل تو اس میں بزید امید ہے کہ حکومت ان قرآن کو کنٹرول کرے گی انشاءاللہ ملتے ہیں پھر اگلی ایب لیٹر میں تب تک السلام علیکم ورہز